اچھا کہ شخص نے مسئلہ پوچھا ہے کہ عالمِ ارواح کیا ہے اس کے بارے میں بتائے عالمِ ارواح وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَدْ بِكُمْ قَالُبَلَ یہ نوے بارے میں پورا آیا ہے قرآن کے صاف نص سے آیا ہے کہ قیامت تک آنے والے سب انسانوں کے عرواح کو روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا عالمِ ارواح میں جہاں پہ عالمِ ارواح وہ جگہ جو جس میں سارے روح اکٹے ہوتے وہاں پہ جمع کیا اور اس سب کو کڑا کر اس سے بتایا اقرار لے لیا اَلَسْتُ بِرَدْ بِكُمْ قَالُبَلَا يَا اللَّا بِالْقُلَا آپ ہی ہمارے پیشوہ ہے آپ ہی ہمارے رب ہیں یہ عالمِ ارواح ہے میں نے سنا ہے تبلیغی بائی سے ایک صحابی تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کہا رسول اللہ وہ وعدہ جو میں نے ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وہ مجھے یاد آیا عالمِ ارواح وعدہ اور یہاں پہ مارے فرقران میں ایک واقعہ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام جب کوئی تو بہیر قلزم کراس کیا فرغون غرق ہو گیا وہ وہاں گیا تو وہاں پہ اس کو اپنے بنی اسرائیل نے بتایا کہ ہمیں ہمیں ایک دین دے دے لے لے اللہ تعالیٰ سے کچھ کتاب لے لے تاکہ اس کے نیچے ہم زندگی گزارے وہاں پہ جب گئے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے چالیس دن وہاں پہ ٹھہر رہے تھے چلہ کٹا پھر اس کے بعد چالیس دن پہ اس کو کتاب ملا ہے جب نیچے آکے تو اور آج ان کے سامنے پیش کیے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان نہیں رکھتے تو بہت مشکل ہے ہم نہیں رکھتے اس پر ایمان تو اس ٹائم جبرائیل امین نے وہ پہاڑ اٹھا کو ان کے سر اوپے رکھا تو اس نے جب دیکھا کہ اوپر پہاڑ ہے تو پھر وہ مان گئے تو وہ بھی مزدہ کے ایک ہی بندہ ہے اللہ ستو بھرک بکن کے وہ رکھ کے بولا پوچھا کے میں آپ لوگوں کا رب نہیں ہوں یا تم نہیں مانتے ان کو پھر وہ مان گئے وہاں پہ یہ واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے اچھا کہتے ہیں زکاة کس پر فرض ہوتا ہے اور کون لے سکتا ہے وہ بندہ جس کے پاس پچاس ہزار روپے کا سونا اور ایک لاکھ روپے کی قیمت کی سونا اور چاندی بھی گھر میں پڑا ہو اس پہ بھی زکاة آئے گا وہ بھی زکاة دے گا لینے والا وہی ہے جو تین وقت کا کانا صحیح طریقے سے نہیں کھا سکتا ہے جیسے ہم کانا کھاتے ہیں مطلب اس طرح وہ کانا نہیں کھاتا ہے کپڑے دوستا ہے کہ نہیں ہے جیسے ہاتھ کل کے ماحول میں تو اس کو وہ لینے والا ہے مستورات اکثر کہتی ہے کہ میں نے اتنا صدقہ یا اتنے پیسے اگر اگر یہ کام ہو جائے تو دوں گا پھر اگر کام نہیں ہوا تو کیا وہ عورتیں وہ چیز دیں گی نہیں دیں گی جب کام ہی نہیں ہوا تو پھر وہ کیسے دیں گی یہ نظر کی ایک قسم ہے لیکن نہیں دیں گی کام ہو گیا تو پھر دیں گی اگر کوئی اپنی بیوی سے کوئی اپنی سالی سے زنا کرے تو کیا اس کا نکاہ ٹوٹ جاتے ہیں نکاہ نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے ایک دوست نے اس کی بہن کو اپنے پاس رکھا ہے مطلب نکاہ میں اور دوسرے اس کی دوسری بہن کے ساتھ مطلب اپنی سالی کے ساتھ زنا کرتا ہے یہ میرے ایک دوست تھا دو بھئی میں دعوی تھا ہمارے ساتھ ایک انڈیان تھا اس نے یہ کام کیا فاران نکاہ نہیں ٹوٹتا سکیتر غیر اللہ کسے کہتے ہیں جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی نام پہ کوئی صدقہ دے دے کسی نام پہ کوئی زبا کرے جیسے اولیاء اللہ کے قبروں پہ یہ لوگ جاتے ہیں بابا درباروں پہ جاتے ہیں یہ سارے غیر اللہ میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ وہاں پہ جاؤں اور ان سے مدد مانگے تو وہ پھر غلط ہے مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے اور صدقہ خیرات بھی صرف اللہ کے نام پہ کرنا ہے ایک شخص نے غصے میں بیوی کو بولا کہ ہمارے نبی نے عورتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جہانم میں جائیں گی یہ کم بولا ہے زیادہ بولنا چاہئے غلط کیا ہے توبہ کر استقفال کر ہمارے نبی نے جتنا بولا ہے صحیح بولا ہے اس سے زیادہ بولنے کی تو کسی کو ٹک نہیں بن تھا کہ وہ بولے کہ ہمارے نبی نے کم بولا ہے اس کے بارے میں لہٰذا وہ توبہ کر استقفال کر لیں